السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے میں بھی بلکل ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے اور امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے پنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے تو ابھی آئی ہوں میں اپنے ہزبینٹ کے لیے گفت لینے اور یہ ولوگ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ برز جے تو تھوڑے دن پہلے تھی لیکن یہ ولوگ اب کیوں آ رہا ہے تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے یہ وجہ آپ لوگ کو میرے اسی ولوگ کے اندر جو ہے پتہ لگ جائے گی لیکن آپ لوگ کو جو ہے نا ولوگ سکیپ نہیں کرنا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ جو نا ویڈیوز کو بڑا سکیپ کر کر کے دیکھتے ہیں لیکن پلیز سکیپ نہ کیا کریں اور ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے جو بات چل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کو ریزن پتہ لگ جائے کیونکہ ایسی کمیٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میں کیا 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 تک جاتی ہوں کہ یار میری ویڈیو فل واش کر لو میں نے اس میں بتایا ہے میں نے اس میں اس بات کا جو ہے ریزن بتایا ہے کہ یہ وجہ کیوں ہوئی یہ چیز کیوں ہوئی تو خیر ابھی تو جو ہے نا میں اپنے ہزبینٹ کے لیے یہاں سے لے رہی تھی کپڑے کیونکہ مجھے کپڑے ہی دینا صحیح لگتا ہے جنرنٹس کو جنرن بل سی ایک ڈریسنگ کرتے ہیں اور بس ایک گھڑی پہن لیتے ہیں ہاتھ میں باقی کوئی اتنی تا شوشانی کرتے ہیں لیکن جو نا گفٹ لیتے ہی لیتے جو نا میری طبعہ ایک دم سے خراب ہوئی تھی طبعہ تو خیر میری صبح سے ہی خراب ہوئی تھی لیکن جو ہے نا بس وہ کچھ زیادہ ہی پھر خراب ہونے لگی درد جو ہے وہ شدت زیادہ اختیار کر گیا تھا میرے گیسٹرک پین کا جو پرابلم مجھے رہتا ہے تو بس یہاں پہ جو نا میرے انٹیبائٹک لگ رہے تھے اور بس بہت برا حال تھا تو گھر آ کر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چلتن پیورکہ لیمن کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے اور یہ خاص طور پر ڈرائی سکین والوں کے لیے نہیں ہے یہ آئیلی سکین والوں کے لیے ہے اور ایکمی سکین والوں کے لیے اس کو کس طرح سے بناتے ہیں یہ ایک پورٹر فارم میں ہوتا ہے آپ اس کو ایلو ویرہ جیل اور روز واتر کے اندر ملا کے بنا لیں اور اس کو چہرے پر دس سے پندر منٹ کے لی اور فیز واش کر لیں تو آپ جیسی اپنا فیز واش کریں گے آپ کو اسکین اپنی بہت سموتھ اور کافی زیادہ جو اچھی نظر آتی ہے پہلے سے تو آپ اگر اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں رسکرپشن میں لنک دے دوں گی ٹین گوڑے کوٹ کے ساتھ آپ کو سپیشل لسکاؤنٹیں مل جائے گا اور ابھی ویسے بھی گرمیاں آنے والی ہیں تو اس کو لگانے کے بعد آپ کو کافی زیادہ چھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو لگائیں گے گرمیوں کے موسم میں تو آپ کے سکین بہت زیادہ فریش بھی رہے گی اور آپ کے چہرے پر آئیل بھی بالکل نہیں آئے گا چلو آپ جاؤ جلدی سے راشد بے آرہے ہیں کام ٹھڑے گا ابھی سارا سٹور خالی ہونا ہے ماما مجھا پڑانا مو ساس پڑی سارا ہی ہٹانا ہی پورا خالی کرنا ہے سارا ہی سمر بہار آئے گا اچھا یہ دوسری دن کے جو ہے ویڈیو سٹارٹ ہو چکی تھی کیونکہ رات کو جو ہم اپنے ہزبینڈ کے لئے گفت لے کر آگئی تھی باقی جو سمان مان لے کر آنا تھا مجھے کھانا بغیرہ پکانے کا وہ سب لے کر آگئی تھی اور بس ابھی مجھے کام سے ہی لگنا تھا کہ صبح ہی گیارہ بجے جو ہے نا جن لوگوں سے ہم لوگوں نے بات کی ہوئی تھی پندرہ دن پہلے ہی سے ہی یعنی کہ کار پینٹر تھا اور جو پینٹ والے ہوتے ہیں جو کلر وغیرہ کرتے ہیں تو لوگوں نے کام کئی اور چل رہا تھا وہ دوسری سائٹ پہ کام کر رہے تھے اور جو لوگ گھر میں کام کرواتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے ان کو ٹائم نہیں دیتے بلکہ وہ لوگ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور وہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کب آئیں گے تو خیر ان لوگوں نے ہمیں زیادہ دن کا ٹائم دیا تھا لیکن آج اچانک سب ہی آگئے یعنی کہ کار پینٹر بھی آگیا اور کلر کرنے والا بھی آگیا تو کیا ہوا کہ میرا جو سیلیبریشن کا جو پروگرام تھا وہ ہو گیا سارا کینسل کیونکہ یہ گھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا برے طریقے سے چھڑ چکا تھا اور گھر کا جو حال دھانا وہ بہت زیادہ برا ہو چکا تھا اور یہاں بھی میں اپنے سٹور کا آپ لوگ کو سارا حال دکھا رہے ہوئے کتنا زیادہ جو ہے نا پورا ہمارا جو کچن ہے وہ کتنا زیادہ سوری ہمارا جو سٹور ہے وہ کتنا زیادہ خراب ہے اور آپ لوگ بھی مجھے کہتے تھے کہ اپنی جو کچن میں جو ہے نا آپ شیلس لگوائیں تو بس یہ کام مجھے کرنا تھا لیکن بالکل ہمارا جو گھر جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی شفٹنگ کر رہے ہیں اور ہم کئی اور بس سمان لے کے کہیں جا رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ شفٹنگ کرتے ہیں نا مشکل وہ بھی بہت کام ہوتا ہے لیکن سمان جو ہوتا ہے نا اٹلیسٹ وہ ایک طرف ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اسی گھر میں رہ کر جب کام کروارے ہوتے ہو تو بس جب تو بہت بری حالت ہو جاتا ہے کیونکہ شفٹنگ کا ایکسپیرینس مجھ بھی بہت زیادہ ہے تو خیر یہاں پہ دیکھیں میں آگئی تھی کچن میں کھانا بنانے کے لیے اور بس میں نے ڈال اور چاول لے لیے تھے یعنی کہ میں کچھری بناوں گی اور یہاں پہ میں ساتھ آپ کو دکھا رہی تھی اپنا ہاتھ جس کا حشر ہو چکا تھا کیونکہ ایک دن پہلے جو کینولا لگا تھا میرے ہاتھ میں وہ غلط لگا دیا تھا بھائی نے تو میرے ہاتھ کا جو بہت برا حال ہو گیا تھا اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن ہم جیسے خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہیں گھر کے کام ہو کے آگے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بیٹھ جائیں گے نا اپنے ہاتھ کو لے کے یا پھر کہیں بھی ہمارے جو تکلیف ہیں تو بس گھر کے کام پھر کون کرے گا اور ابھی تو ویسے بھی میں تصور بھی نہیں کر سکتی آرام کرنے گا کیونکہ گھر پوری طریقے سے چھڑ چکا ہے میرا اور مجھے ہی خود کو دیکھنا ہے ہزمین بھلے وہ اوپر کے کام دیکھ رہے ہیں کیونکہ کار پینٹر وغیرہ کے ساتھ لگنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کچن وغیرہ دیکھنا اور پھر جب گھر میں کام ہو رہا تو تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد چائے بھی بن رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائیتی تو کچھڑی بنانے کے لیے میں نے دیکھیں ایک پتی لے کے اندر لے لیا تو آئل تقریباً آدھی پیالی کے قریب تھا اور یہاں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لی تھی جن کو میں نے لمبائی میں سلائس کر کے کٹ لیا تھا اور ان کو میں ہلکا سا جو ہے براؤن کر لوں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے تو جب تک براؤن پیاز ہو رہی ہے میں تھوڑا اندر زیادہ دیکھ کر آتی ہوں کہ اندر کا کیا حال ہو رہا ہے اور اندر جو انا بھی روم خالی بھی ہونا شروع ہو گیا تھا تو یہاں فیلنگ مجھے بالکل وہی آ رہی ہے کہ بھئی گھر جو انا ابھی شفٹ ہو رہا ہے اور میں کہیں اور جا رہی ہوں لیکن کہاں جا رہی ہوں یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی کہیں نہیں جا رہے میرے صرف اسٹور میں ہی کام ابھی ہوگا اور باقی جو انا اس روم کو میں تھوڑا سا منٹین کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو انا یہ روم کافی زیادہ کنجسٹر ہو رہا تھا اس روم میں میں نے اپنی بھی لمائی رکھی ہوئی تھی بچوں کی بھی رکھی ہوئی ہے تو بس ہی روم تھوڑا سا جو انا اسٹور روم لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ہم اپنی جو بڑی علماری انا اس کو میں اسٹور میں رکھوا دیتی ہوں باقی اس روم کو صرف بچوں کیلئے رہنے دیتے ہیں یعنی کہ اس روم میں بس بچوں کا بیڈ اور بچوں کی ہی کیبنٹ جو انا اسے ہم رہنے دیں گے باقی روم کو ہم خاری رکھیں گے تو پیاز جو انا وہ یہاں پہ لائٹ برون ہو گئی تھی میں نے پھر اس کے اندر جو سفید زیرہ بھی ڈال دیا تھا اس کی ویڈیو نہیں بن پائی لیکن سفید زیرہ میں نے شامل کیا تھا ساتھ میں میں نے لیسن کے چار سے پانچ جو ہے وہ جوے بھی لے لیے اور اب میں آپ پہ شامل کر رہی ہیں گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ یعنی کہ بڑی لائچی میں نے ایک ڈال دی تھی دارچنیوں کا ٹکڑا ایک ڈال دیا تھا تھوڑی سی لونگے تھی یعنی کہ دو سے تین لونگے تھی اور دو سے تین جوے کالی مرچے تھی اور ایک تیس پتر ڈال دیں تو اس کو ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ کچری جو ہوتی ہے وہ آپ کی تھوڑا سا فلیور آ جاتا ہے اس کے اندر اور وہ کچری جو بلکل بیماروں والی نہیں بنتی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کچری کو اسے وبال کر یعنی کہ بس چاول اور دال کو وبال دیا وہ کچری بن گئی تو کھانوں کو ذائقہ دینا دیکھیں ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کھانے کو فلیور جتنا اچھا دے سکیں گے ہمارے گھر والے کچری بھی بریانی سمجھ کے ہی کھائیں گے اور ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں بڑے چھوٹے سب شوق سے کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ طبیتے خراب ہو تو جب ہی کھائیں ہم عام دن میں بھی کچری کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اچھا میں نے جو ہے نا کشمیری لال مرچ جو ہے لمبی والے جو مرچ ہوتی وہ ڈال دیتی اگر میں پاس یہ نہیں ہوتی تو میں گول والی لال مرچ ڈال دیتی اس سے بس کا فلیور کافی اچھا آجاتا ہے کہ جن لوگ کو اگر مرچے کھانی ہوتی ہیں تو وہ اس کو توڑ کے کھا لیتے ہیں تھوڑا سا سپیسی ہو جاتا ہے ورنہ بچے جو ہوتے ہو تھوڑا فیکہ کھاتے ہیں تو بس وہ سابوتی رہنے دیں اس کو اچھا پانی کا حساب جو وہ محشہ بتاتی ہوں آپ کو کہ تھوڑا سا جن کو پرابلم ہوتی نا چاولوں میں پانی کی میجرمنٹ کرنے کی تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دو کپ اگر چاول لیے تو آپ چار کپ پانی لے لیں اگر چار کپ آپ نے چاول لیا ہے تو آپ آٹھ کپ پانی لے لیں تو کھچری کا بھی کوئی یہی حساب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں پوری اس میں ڈال کے اس کو کپ کے اندر ہے کسی میجرمنٹ اس میں تو آپ دیکھیں گے اگر ایک کپ ہے کھچری کا پورا دال اور چاولوں کو ملا کر تو پھر آپ دو کپ پانی کر لیں اچھا مجھے تو یہ ہے کہ الحمدللہ سے پکا پکا کر اب اتنا ہوئے کہ پانی کا جو انا اندازہ ہو گیا ہے تو میں نے تو یہاں پہ اپنا اندازہ سے ڈالا ہے لیکن جو نئے ہیں جن کو پانی کا اتنا نئی اندازہ ہوتا تو وہ اس حساب سے کریں کہ بس جو چاولوں کا حساب وہ اس سے ڈبل آپ پانی کر لیں اچھا دو جو انا میں نے ہری مرچے بھی شامل کر دی تھی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا بلکل تو اس کے بعد پھر میں نیچے توا رکھ کر جو اس کو دم پر لگا دوں گی لائٹ بھی یہاں پہ چلی گئی تھی تو بس میں اندر جا رہی ہوں اور ویٹ کر رہی ہوں کہ پانی جو انا وہ کچھرے کا بلکل خوشک ہو جائے تو زندگی میں چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں چاہے کتنے بھی بیمار ہوں کیونکہ زندگی کی جو رفتار ہے وہ چلتی جا رہی ہے وہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرتی اور پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کوشش کریں کہ نماز جو انا وہ کبھی بھی قضا نہ ہو سکے اور جتنا ہو سکے نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کریں اور کہتے ہیں نا کہ نماز کو نہ بولیں کہ کام ہے بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے تو بس یہاں پہ میں مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی اور اب میں بیٹھی تھی کھانا کھانے کیونکہ بہت بہت زیادہ تیز لگ رہی تھی کیونکہ صبح بس میں نے ایک بریٹ کا سلائز لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا بس میں پھر کام میں ایسی لگی کہ مجھے پھر یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے دوائی بھی کھانا بھول گئی تھی لیٹرلی اپنی دوائی بھی مجھے وقت پہ لینی تھی لیکن میں دوائی تک کھانا بھول گئی تھی تو ابھی بس بھوک اتنی شدید تھی نا کہ میں نے بچوں کا بھی ویٹ نہیں کر رہا کیونکہ بچوں کو ٹوشن سے آنا تھا تو اکثر میں بچوں کے آنے کے بعد ہی کھانا کھاتی ہوں لیکن آج جو نا بس مغرب کے نماز بس میں نے سلام پھیر رہا ہے اور کچھری کو میں نے دم پر رکھ دیا تھا کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے تو بس میں ابھی اپنا جو نا کھانا کھا رہی تھی اور اس کے بعد جو نا ابھی بس یہاں پہ کٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو چکی تھی جو کہ کچن میں کیابنٹ بننی اس میں کچن کچن نکلے جارہا ہے میرے مو سے یعنی کے سٹور میں جو نا کیونکہ اس سے پہلے جب مجھے یاد آتا ہے کہ اس سے پہلے جو میرا گھر اتنا زیادہ چھڑا تھا نا اتنا زیادہ جب گھر کا حالت جو خراب ہوئی تھی وہ میرا جب کچن بناتا نا تب ہی میرا گھر اتنا خراب ہوا تھا اور اس کے بعد جو نا وہ آج ہوا ہے تو بس یہ آپ دیکھیں گے گھر کا یہ حال ہو رہا ہے پورا گھر میرا ایک جیسا ہو گیا ہے باہر اندر سب کچھ ایک ہو رہا تھا کیونکہ پورا سٹور میرا باہر آیا ہوا ہے اور باقی روم بھی سارا خراب ہو رہا ہے تو اس طرح کا کوئی جو نا یہاں پہ بھی حالت ہو رہی تھی تو بھائی بس ابھی باہر بیٹھ کے یہ کیبنٹس وغیرہ کی جو نا کٹنگ وغیرہ کر رہا ہے اور اس کا اتنا زیادہ کوئی برادہ اڑتا ہے نا تو وہ اڑھ کے جو نا ہر چیز پر چپک رہا تھا اور باقی جو نا یہاں پہ بس ابھی چائے بنا رہی تھی میں تو چائے تو جو نا آپ لوگ کو پتا جو گا جن لوگ گھر میں کام ہوتا رہتا ہے تو کتنی چائے بن رہی ہوتی نا لمحے لمحے میں چائے بن رہی ہوتی ہے اور بس بار بار یہی ہوتا ہے کہ بھئی چائے بنا دو چائے بنا دو تو میں نے کہا بھئی میں کچن میں ہی جو نا ایک چیر لگا لیتی ہوں اور میں اندر نہیں جاتی میں یہاں پہ بیٹھ کے بس جو نا چائے بناتی رہتی ہوں تو بس یہاں پہ جو نا ابھی چائے بخیرہ بن رہی ہے اور پھر جو نا مجھے ابھی تھوڑی سی کیونکہ نا میری جو دبائی ہے نا اس میں تھوڑی سی نیند بھی ہے تو نیند بھی آ رہی ہے لیکن مجھے بھی سونا بھی نہیں ہے تو بس یہی سب کچھ چل رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا بس ابھی ہزبینڈ میرے چائے بخیرہ دے رہے ہیں خود بھی پینگے ہزبینڈ کا بھی حالت جو ہے نا بہتا تھا بیچاروں کی برزے تھی اور ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اچھا یہاں پہ کارپینٹر جا چکے تھے اور تقریباً یہ جو ہے نا ان کے جانے کے بعد کی ویڈیو تھی تو میں نے جلدی ہل دی دیکھے کیبنٹ بھی اپنی جو نا یہاں پہ سارے اپنے کپڑے سیٹ کر لیے تھے تو میرے حضبینڈ مجھے ڈاٹ رہے تھے کہ تمہیں چین نہیں ہے نیند میں بھی اور تمہیں نیند آ رہی ہے لیکن اچھا میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ایک گھنٹے کی نیند پوری کری اور پھر یہ رات کو اٹھ کر جو نا میں نے بارہ بجے کے بعد پھر میں نے جو نا بھوتوں کی طرح کام کیا تھا تو پھر حضبینڈ یہ کہا رہتے ہیں کہ ابھی رہنے تو ابھی صبح پھر اور مزید ابھی کام ہونا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی شیلپ لگی ہے تو سارا سمان جو نا وہ تقریباً یہاں پہ بہت زیادہ سمان ابھی آ جائے گا اچھا ابھی جو نا سمجھ لیں کہ آدھا کام بھی نہیں ہوا ہے گھر کا ابھی بہت زیادہ کام باقی رہتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ اب آپ گھر میں کام کروانے بیٹھتے ہو تو ایک کام آپ کا ارادہ ہوتا ہے لیکن آپ دس کام چڑھوا لیتے ہو تو ہمارے ساتھ بھی بس کچھ ایسے ہی ہوا تھا اور انشاءالت اللہ آپ کو میرے وہ آنے والے بلوگز میں پتہ لگتا رہے گا کہ میں نے اور کیا کہ چینجنگز اپنے گھر میں کروائی اور گھر جو ہے میرا پھر کیسے بعد میں نکل کر آیا بس یہی صرفیات آج کل میری زندگی میں چل رہی ہے جس کے ویسے میں بلوگز بھی اپنے ریگلر اپروڈ نہیں کر پا رہی ہوں اور آپ لوگ کی کومیٹس کا بھی جواب جو ہے وہ پروپر نہیں دے پا رہی ہوں تو بس یہی جو ہے نا بس اب کو چل رہا تھا تو یہاں پہ بس جو ہے نا میں نے جتنا مجھ سے خوصہ کر آتی رہا پہ میں نے اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کر لیے لیکن ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ سامان میں بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ ابھی دوسرے دن مزید اور کام ہونا ہے ابھی کلر وغیرہ بھی سٹارٹ ہونا ہے جو بھی ہے نا تو چلیں یہاں پر یہ ویلوگ کا انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں